السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 339 دھیان سے سنیے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے جہاد کا عجر سب سے زیادہ ہے ارشاد فرمایا جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو پوچھا روزہ داروں میں سب سے زیادہ عجر کسے ملے گا ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو پھر اسی طرح نماز زکاة حج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست شریف پڑھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز زکاة حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا اے عمر ذکر کرنے والے ساری خیر اور بھلائی لے گئے ذکر کرنے والے ساری خیر اور بھلائی لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بلکل ٹھیک کہتے ہو اے ابو بکر تم بلکل ٹھیک کہتے ہو یہ حدیث مسند احمد میں ہے اس کے لئے اللہ کا ذکر کرنا میں کوئی خاص ذکر نہیں بتاتا آپ در شریف پڑھ لیجئے آپ جو سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیجئے آج پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ پڑھ لو دو مرتبہ پڑھ لو جتنا جی چاہے پڑھ لو اور میں چاہتا ہوں کہ آج جنت میں درخت بھی لگا لیں حدیث شریف میں آتا ہے کوئی ایک مرتبہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدی جنت میں خجر کا درخت لگ جاتا ہے دونوں حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی کوئی پڑھے گا تو وہ بھی جنت میں خجر کا درخت لگے گا اور کوئی سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھے گا تو وہ بھی خجر کا درخت لگے گا لگا لیجئے آب آج سبحان اللہ العظیم و بحمدی میں نے چار مرتبہ پڑھا چار درخت میں ریلی لگ گئے اور آپ پڑھو گے تو آپ کے لئے بھی لگ جائیں گے سو مرتبہ پڑھو گے تو سو درخت لگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين